نمازکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے پردان منطری نریندر موڈی نے دنیا کے سب سے بڑے آن لائن ہیک تھان کے گرنچ فینالے کو سمبودھت کیا اس دوران پی ایم موڈی نے نئی ششیہ نیتی کی خوبیاں گنائیں پی ایم موڈی نے کہا کہ بیدی صدی میں ہم نے دنیا کو بہترین ویگیانک دیئے ہیں لیکن 21 بھی صدی ہے اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بھارت کو اپنی وہ پرباوی بھومی کا نفانے کے لیے ہمیں خود کو بھی بدلنا ہوگا اور اسے سوچ کے ساتھ تیش میں انویشن، ریسرچ، ڈیزائن، ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ایکو سسٹم تیزی سے تیار کیا جا رہا ہے کوالٹی ایڈوکیشن پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے فی ایم موڈی نے کہا کہ کچھ دن پہلے تیش کی نئی ایڈوکیشن پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ پالیسی 21 سدھی کے نوجوان کی سوچ ان کی ضرورتوں اور آشہ آکانشاؤں کو دیکھتے ہوئے بنانے کا ویابت پریاز کیا گیا ہے دیش کی نئی ایڈوکیشن پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے یہ پالیسی 21 سدھی کے نوجوانوں کی سوچ ان کی ضرورتیں ان کی آشہوں، اپیکشاؤں اور آکانشاؤں کو دیکھتے ہوئے بنانے کا بیابت پریاز ہوا ہے پانچ ورش تک دیش بھر میں اس کے ہر بندو پر بیابت ڈیبیٹ اور ڈسکسن ہوئے ہیں ہر ستر پر ہوئے ہیں اور تب جا کر یہ نئی نیتی بنی ہے یہ سچے ارث میں پورے بھارت کو بھارت کے سپنوں کو بھارت کی بھاوی پیڑی کی آشہ آکانشاؤں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے نئی بھارت کی شکشانیتی آئی ہے 21 سدھی گیان کی سدھی ہے اور تیزی سے بطلی دنیا میں بھارت کو بھی تیزی سے بجلنا ہوگا انہوں نے نئی شکشانیتی کی تاریخ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں پہلے کی کمیوں کو دور کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نئی شکشانیتی نوکری کھوچنے والوں کے بجائے نوکری دینے والوں کو بنانے پر زور دیتی ہے پردھار منتری موڈی نے کہا کہ نئی شکشانیتی سے نہ صرف بھارت کی بھارت کی بھارتیں بڑھیں گی بلکہ دنیا بھی بھارت کی سمرد بھارتوں سے پریچت ہوگی انہوں نے کہا کہ اب ایڈوکیشن پالیسی میں جو بدلاف لائے گئے ہیں اسے بھارت کی بھاشائیں آگے بڑھیں گی ان کا اور وکاس ہوگا یہ بھارت کے گیان کو تو بڑھائے گی ہی بھارت کی ایکتہ کو بھی بڑھائے گی اس سے وشف کا بھی بھارت کی سمرد بھاشاؤں سے پریچت ہوگا اور ایک بہت بڑا لاب یہ ہوگا کہ ودیارتیوں کو اپنے شروعاتی ورشوں میں اپنی ہی بھاشا میں سیکھنے کو ملے گا باتچیت کے دوران پرتبھاگی چھاتروں نے اپنے اپنے انویٹیو آئیڈیاز اور تقنیکی کو پردھار منتری نریندر موڈی کے ساتھ شیئر کیا پی ایم نے بھی پرتبھاگیوں کی حوصلہ افزائی کی پردھار منتری سے روبرو ہونے پر اسٹریڈن بھی کافی خوش دکھے پہلا اسمارٹ انڈیا ہیک تھار 2017 میں شروع کیا گیا تھا اسے ایچارڈی منسٹری اور اکھیل بھارتے تقنیکی شکشہ پریشت سیوت روپ سے آیوجت کرتی ہے اس خبر میں فلحالی تاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ